موسیقی اسلام علیکم ہمارے دین کا ایک بہت بڑا پہلو روحانی ہے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ اگر آپ نگاہ ڈالیے تو جہاں ایک طرف دین کی تعلیم دی جا رہی ہے قانون فقہ اور سنت نبی کے ذریعے دنیا کے ظاہری معاملات کو تیہ کیا جا رہا ہے وہاں پوری حیات مبارک میں اگر آپ دیکھئے تو پوری حیات مبارک بزاتے خود ایک موجزہ بھی ہے زندگی کا کوئی شعبہ کوئی محاذ جنگ اور کوئی سنت نبی کی مثال ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر روحانی قوتوں اور طاقتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی طور پر ایسے کام جن کو عام اسطلاح میں انبیاء کے ذریعے موجزہ اور دوسرے تمام افراد کے لیے کشف و کرامت جیسے کہا جاتا ہے اس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رول اپنے مشن اپنی ڈیوٹی کو آگے نہ بڑھایا ہو چاہے وہ جنگ بدر کے موقع پر وما رمائت ازا رمائت ولیکن اللہ حرمہ والی آیت ہو کہ آپ نے نہیں مارا جب مارا وہ اللہ نے مارا یا چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معاملہ ہو یا ہزاروں کی تعداد میں وہ موجزات یعنی سید سلمان ندوی اور شبلی نومانی نے جو کتاب سیرت و نبی لکھی ہے اس کی تو ایک پوری جلد آپ نے موجزات نبی پر باندھی ہے کس طریقے سے آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی نکلنا شروع ہوا بکری نے دودھ زیادہ دینے شروع کر دیئے اور ہزاروں واقعات یہ بات ہمیں قرآن پاک میں اس قدر تفصیل سے ملتی ہے کہ تمام انبیاء کو موجزے توفے کے طور پر دیئے گئے تھے حفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی جہاں وہ صاحب شریعت صاحب کتاب وجود ہوتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت سٹرانگ پرومننٹ اور ڈومننٹ سپریچل فیکٹر ان کے ساتھ ہوتا ہے ایک روحانی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان روحانی طاقتوں کا ہونا بھی سنت نبی میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم میں سے ہے جو آپ نے اپنی امت کو آگے تقسیم کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس خزانے کو لے کر بھی آج تک اس چشمے کو جاری رکھے ہوئے ہیں دور نبی کی بے انتہا مثالوں کے ساتھ جب ہم خلافت راشتہ کی طرف بات کرتے ہیں تو ہم کو اس میں بھی کسرت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں صاحبہ اکرام سے کشف و کرامات یا ایسے مفاق الفطرت یا مفاق الاقل اقل سے بھی بڑھ کر بالا ایسے واقعات ہوتے ہیں عام افراد کو علم نہیں تھا لیکن خاص افراد کہ جب وہ اپنے ایمان کی ترقی کرتے کرتے مسلمان مومن متقی محسن صالح شہید اور صدیق کے مقامات تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی براہ راست علوم یا سینہ بسینہ ایسے علوم کہ جو عام افراد تک جن کی رسائی نہ تھی ہم اس پورے خزانے کو ہر جگہ سمندر کی طرح بہتا ہوا دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ بزاعت خود ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب کے کتاب نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ علوم بھی سکھائیے اور خضر علیہ السلام اللہ کی شریعت پر نہیں مشیط پر ہوتے ہیں براہ راست کمانڈر آتھارٹی اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کے حکم سے کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر شریعت سے سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے جب ہی موسیٰ علیہ السلام ان پر اعتراض کرتے ہیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک حدیث شریف ان کی روایت آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو خزانے حاصل کیے دو ضرف حاصل کیے ایک میں نے آپ کو تقسیم کر دیا اور اگر دوسرا میں آپ کو بتاؤں تو آپ میری گردن اڑا دیں امام مالک جنہوں نے مالک کی فقہ جاری کیا آپ خود یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے دو علم حاصل کی ہیں ایک علم تو میں نے تم لوگوں کو بتا دیا نہیں مالک کی فقہ آپ کی وجہ سے جاری ہوا آپ فرماتے ہیں لیکن دوسرا علم میں تم لوگوں کو بتاؤں تو تم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکو گے یہ روحانی دائیمنچنز ہے یہ سپریچول دائیمنچنز ہیں اور جس طرح قرون اولہ کا کوئی واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا قرون اولہ کی تاریخ اور داستان مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم مسلمان فاتحین اور مجاہدین کا ذکر نہ کریں مسلمان فتوحات کا ذکر نہ کریں سیدنا خالب بن ولید سعید بن ابی وقاس عمر بن آس اور قطعبہ مسلم تاریخ بن زیاد محمد بن قاسم نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی رکم الدین بیبرس اور سلطان محمد فاتح کے بغیر قرون اولہ کی کوئی مجاہدانہ تاریخ مکمل نہیں اسی طرح امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافی امام ابو حنیفہ امام بخاری اور ان کی طرح کے جلیل قدر اولیاء فقراء علماء ان کے بغیر قرون اولہ کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی اور اسی طرح جب تک کہ ہم اہل طریقت اہل معرفت اور اشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام لوگ کہ جو دین کی سپریچل اور روحانی ڈائمنشن کو ساتھ لے کر آگے چلے ان کا ذکر کیے بغیر بھی قرون اولہ کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی خلافت راشتہ کے بعد خلافت تین چشموں میں تبدیل ہو گئی ایک چشمہ سیاست کی طرف گیا اور سیاسی خلافت الگ ہوئی دوسری طرف دینی خلافت اولیاء اللہ کی وہ ان تمام علماء کے پاس گئی جو اپنی ذات میں اللہ کی ولی لیکن انہوں نے توجہ دی دین کے ظاہری فقہ کو لوہ کو حدیث کو تفسیر کو اور علم روایت کو جمع کرنے میں جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں امام احمد بن حنبل مالک شافی ابو حنیفہ اور انی جیسے اولیاء بزرگ اور علماء لیکن جو دین کی وہ تیسری ڈائمنشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے کہ آپ القتاب کی تعلیم بھی دے رہے ہیں حکمت بھی سکھا رہے ہیں آپ تسکیہ بھی فرما رہے ہیں جسے قرآن کی اسطلاح میں تسکیہ اور احسان کہا جاتا ہے جسے ہم مستیکل ڈائمنشن کہیں گے وہ جہاں پہ انسان کے قلوب کا تسکیہ کیا جاتا ہے وہ جہاں پہ انسان کی قلبی بیماریوں کو علاج کیا جاتا ہے وہ جہاں پہ انسان کو حسد کینا ریاکاری مکاری دھوکہ غصہ اور اسی قسم کی ان امراض سے نجات دلائے جاتی ہے جو اس کے قلب اور اس کے وجود کے اندر ہوتے ہیں اور ان سب کی صفائی کرنے کا نام تسکیہ ہے یہ سارے علوم اس روحانی چشمے سے جاری ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکیہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم تحابہ میں تقسیم کر کے کیا جن کو آج ہم طریقت کے نام سے یاد کرتے ہیں شریعت ظاہری علوم طریقت باطنی علوم وہ علوم جن پر آپ فتوہ نہیں لگا سکتے ہیں انسان کے قلب کے اندر انسان کے دل میں کتنی لالچ ہے کتنی خواہشات نفس ہیں کتنا وہ لالچی ہے کتنی بزدلی ہے کتنی کمزوری ہے کتنا شرک وہ اپنے وجود میں کرتا ہے ان پر فتوے نہیں لگا جا سکتے ان بیماریوں کا علاج طریقت کے راستے سے تسکیہ اور احسان سے کیا جاتا ہے اور یہ پوری ایک الگ ایک دنیا ہے ایک الگ ایک راز ہے ایک الگ نظام جاری ہے سب سے پہلے جو صحابہ کرام کے دور میں ہمیں اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر میں دریائے نیل کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں یہ آپ کی روحانی ڈائمنچن کا آپ نے تھوڑا سا اظہار فرمایا تمام خلفہ راشدین اور صحابہ اپنے اس روحانی پہلو کو چھپا کے رکھتے تھے لیکن یہ باتیں بے اختیار ان سے ظاہر ہوتی چلی جاتی تھیں جگہ جگہ ہم کو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ یہ لوگ پرسرار لوگ تھے یہ ظاہر میں جو دیکھنے میں نظر آتے ہیں حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ گہرے کہیں زیادہ پرسرار کہیں زیادہ پرنور کہیں زیادہ روحانی وجود ہے اور اگر انسان صرف اپنی عقل سے ان کو پرکھنے کی کوشش کرے اگر صرف ظاہری تاریخ پڑھ کر ان کو ایک عام بشر اور انسان کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو دین کے ایک بہت بڑے روحانی پہلو سے گریز ہو جائے گا اس سے اس کی نگاہ چوک جائے گی کہ جو ان پرسنالٹیز کے ان مبارک وجودوں نے اپنے وجود میں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور پیوست کر دیا تھا اسی طرح یا ساریت الجبل والی خوبصورت روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ مدینہ میں ہیں اور آپ عراق میں فوجوں کو لڑتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو اور وہ پیغام اسی وقت فوجوں کو وہاں پہنچ جاتا ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب آپ دریا کو حکم دیتے ہیں اور فوجیں دریا میں داخل کر دیتے ہیں یہ تمام لوگ سیدنا خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب آپ بسم اللہ 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 در رو پڑھ کر زہر کی شیشی پی جاتے ہیں اور ساٹھ مجاہدین کے ساتھ ساٹھ ہزار پر حملہ کرتے ہیں یہ تمام دنیا کی جتنی بھی پلاننگ تھی اس کے پیچھے سٹرانگ سپریچول کنٹینٹ تھا اور اس سارے نظام کو بھی قرون اولہ کے دور میں پوری امت مسلمہ میں یعنی چین سے لے کر یا ہندوستان سے لے کر سپین تک اس کسرت سے ایسے اولیاء اور فقراء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس طریقت کو اس معرفت کے سلسلے کو ایک عشق الہی کو ایک تذکیہ و احسان کے نظام کو جاری اور قائم رکھا اور آج تک جاری ہے حضرت حسن بسری اس میں بہت بڑا نام ایک شروع میں تشریف لاتے ہیں آپ تابعی بزرگوں میں سے ہیں آپ مہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہوئے ہیں ایک دفعہ دیکھا اس حالت میں کہ آپ نے اپنے تمیز کے اپنے کرتے کے بٹن کھولے ہوئے تھے اب ساری عمر اس کے بعد ان صحابی نے اپنے کرتے کے بٹن کھول کے رکھے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور اسی طرح دیکھا اب یہ بات اس پر فتوہ نہیں لگا جا سکتا یہ عشق رسول کے معاملے ہیں اسی طرح ایک صحابی نے ایک درخ کے نیچے سے حضور کو گزرتے دیکھا کہ جب حضور نے سر جھکایا اور وہاں سے گزر گئے کہ درخ کی شاخ نیچے تھی لیکن وہ صحابی حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس درخ کے نیچے سے جب گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا حالانکہ ایسا کرنے کی ان کو حاجت نہیں تھی کیونکہ ان کا قد چھوٹا تھا اور ان کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی یہ فتوہ کے معاملے نہیں ہیں اسی طرح ایک صحابی نے حضور کو سردیوں میں گرم چادر کالی کملی لپیٹے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی لیکن ساری عمر ان صحابی نے کالی کملی کالی چادر لپیٹ کے رکھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا ہے یہ فتوہ کے معاملے نہیں ہیں یہ عشق اور جنون اور پیار محبت کے معاملے ہوتے ہیں یہ تذکیہ اور احسان کے سفر کے انداز ہیں امام مالک کسی فتوہ میں نہیں لکھا کہ آپ مدینے میں جوتے پہن کے نہ چلیں کسی فتوہ میں یہ نہیں لکھا کہ آپ مدینے میں گھوڑے یا اونٹ پہ سواری نہ کریں یا گاڑی میں نہ بیٹیں لیکن امام مالک فقہ کے اتنے بڑے امام عشق رسول اور عدب رسول کا مقام یہ ہے کبھی مدینے میں سواری پہ سوار نہیں ہوئے جوتے پہن کے نہیں چلے اور خود فرماتے ہیں کہ اگر روز مجھے زیارت رسول نہ ہو تو میری جان نکل جائے میں زندگی نہ گزار سکوں اتنا بڑا روحانی مقام ہے کہ زیارت رسول روز ہوتی ہے جاتے میں بھی اور خواب میں بھی